بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تورہی تورہی جو ہے نا وہ میری فیوریٹ ہے اور میرے بچوں کو بہت اچھی لگتی ہے اچھا بہت سے سبزی ایسی ہوتی ہے نا کہ اگر ان کو اچھی طریقے سے نہیں بنایا جاتا نا تو بچے بھی کھانے میں تھوڑا نکھرے ٹھکرے کرتے ہیں اور بڑے بھی جو نا گھبراتے ہیں لیکن اگر آپ اس انداز سے اس اسٹائل سے اگر تورہی کی سبزی بنائیں گے تو بچوں کو پسند آئے گی یقینا اور آپ کے بڑے بھی بھی چوک سے کھائیں گے تو یہاں سب سے پہلے میں نے لیا تھا ایک کڑھائی کے اندر میں نے جو ہے آئل ڈالا ہے ساتھ میں میں نے جو سفید والا جو زیرہ ہوتا ہے اس کو میں نے اس میں ہلکا سا فرائے کر لیا تھا اور ساتھ میں میں نے ایک بڑے سائز کی پیاس کو جو تھا لمبائی میں کٹا ہے اور سوفٹ کر دیا تھا براؤن نے کیا ہے لائٹ سوفٹ کر دیا تھا اس کے بعد میں نے شامل کر دیا اس میں دو پسی ہوئی ٹیمارٹر کا پیسٹ اور اس میں میں جو ہے نا کچھ مسالے اٹ کر رہی ہوں جس میں پسی ہوئی لال مرچے ہیں چلتن پیور کی ہلدی پاورڈر استعمال کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی پیاری پیکنگ کے ساتھ اور ہنڈر پرسن اورگینک بینا کسی ملاوت بینا کسی جو ہے نا آرٹیفیشل کلر اور فلیور کے آپ کو ہی ملتی ہے گھر بیٹے بہت اچھی سی پیکنگ کے ساتھ ڈسکریپشن پر لنک کے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ میرا ڈسکاؤنٹ کوٹ جو ہے وہ ٹین گوڑی ہے اب یہاں پہ میں اٹ کر رہی ہوں نمک نمک جو ہے آپ اپنے ٹیشٹ کے اقوارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ویسے نمک اور چینی پہ تھوڑا سا ہاتھ جو ہے نا وہ ہولا رکھنا چاہیے دونوں چیزیں نقصان کرتی ہیں اب ان تمام چیزوں کو جو ہے نا میں بھول لوں گی تاکہ ٹیمارٹر اور پیاس کا جو کچھا پن ہوتا نا وہ نکل جا اور مسالوں کا بھی کچھا پن نکل جا بہت سمپل سے مسالے اس میں جاتے ہیں لیکن یہ بنتی بڑی اچھی ہے اور پہلے جو نا میں ایسے بناتی تھی جیسے ہاف کےجی بنتی تھی پھر ماشاء اللہ سے بھی یہ کہ میں ٹو کےجی کے قریب جو ہے نا تورہی بناتی ہوں تو تھوڑی بچ بھی جاتی ہے نا تو پھر ہم لوگ دوسرے دن ناشتے میں بڑی اس کو پسند کرتے ہیں پراتو کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے ہر ہی میرچے کاٹ کے میں نے ابھی فیلحال سائیڈ میں رکھی ہوئی ہے تورہی جو نا میں نے واش کر لی تھی اور میں اس طرح گلائی میں کاٹتی ہوں کچھ کچھ میں تھوڑی لمبی بھی کاٹ لیتی ہوں لیکن گلائی میں ہی کاٹتی ہے تو تقریباً یہ دو کلو جو ہے تورہی ہے اس کے حساب سے جو نا میں نے مسالہ بھون لیا تھا کیونکہ پکے جو نا بہت چنیسی رہ جاتی ہے آپ کافی سارے لیتے ہیں ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ جو نا میں نے تورہی لیے لیکن جب یہ بھونے گی نا تو پھر یہ ایک دم پکے بہت تھوڑی جیسے پالک اور یہ جو ہوتی ہے میتھی جیسے کہتے ہیں یہ کافی زیادہ لگتی ہے لیکن جب پکتی ہیں تو پکنے کے بعد جو نا کافی تھوڑی سی رہ جاتی ہے ایسی تورہی کا حساب ہوتا ہے لیکن پانی اس میں ملکل نہیں جاتا کیونکہ یہ اپنے ہی پانی میں اس کا پانی خود ہی بہت چھٹا ہے تو یہ اپنے پانی بن جاتی ہے اور اب میں نے شامل کر دی ہے اس میں ہری مرچیں اور اوپر سے میں ڈال دوں گی اس میں گول پٹنا مرچ ہوتی ہے یہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے جتنی میں سبزیاں ہم لوگ بناتے ہیں اس میں لال پٹنا مرچوں سابت رکھتے ہیں تاکہ جس کو کھانی ہوتی ہے تو وہ توڑ کے کھا لیتا ہے تو ہمارے گھر میں جہانگیر اور میں شوق سے کھاتے ہیں ہزبینٹ نہیں کھاتے کیونکہ انہیں تھوڑا سا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لال مرچوں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے سینے میں جلن ہو جاتی ہے تو ہزبینٹ نہیں کھاتے لیکن میں اور جہانگیر کھا رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ جو نا میں نے بس تورہی کو بھونا تھا اور میں اسی انداز سے بناتی ہوں بہت زیادہ جو نا ابھی میں یقین کہہ رہے باہت سفر کر رہی ہوں میرے موہ میں پانی آ رہا ہے کیونکہ یہ اتنی اچھی اتنی ٹیسٹری بنتی ہے آپ اس کو دوسرے دن ناشتے ہیں پراتو کے ساتھ کھائیں تو بہت یمی لگتی ہے آخر میں جو نا یہاں پہ میں نے شامل کر دیا ہے اس میں ہرہ دنیا اور یہاں پہ بن کے ریڈی ہو گئی یہ ماری مزیدار سی تو رہی کی سبزی تو سمپل سبزی کو بھی اگر ذائقہ دینا ہے تو اس کو مسائلیں اس میں اچھے ایٹ کریں آج کل مجھے اس والی پلیٹ میں کھانے کا بڑا کوئی مزہ آ رہا ہے یمی جب لے کر آئی تھی تو میں آج کل کھانا اپنا اسی پلیٹ کے اندر کھا رہی ہوں آج کل کھانا بھی ہم لوگ کو ٹوشن چھوڑنا ہے اب تقریبا بچے ٹوشن جا رہے ہوتے ہیں اچھا ام اکتونا آپ میری بلوگوں کے بیچوں پتایا کریں ہوا پتایا جی دیکھنے میں اللہ حافظ بھائیو کو لیتے پی آنا جی اسلام علیکم چھیکی بٹا اوکے ڈاڈا اللہ حافظ اللہ حافظ سمو سے مانگایا گیا مانگایا گیا طریقہ ہے تمہارا میں جاؤں میں جاؤں ابھی آئیی ہمبر کی کال کہ سمو سے لیتے ہیں اگر آئی رہے ہو تو تو یہاں سے سمو سے لے رہے لے لے آئی گرم گرم آپ کھا رہے ہیں امی نے جو نا چائے بنا کے رکھی ہوئی تھی اور سمو سے جو نا میں رستے سے لیتی ہوئی تھی کیونکہ امبر کی کوال آگئی تھی کہ سمو سے جو نا لیتی ہوئی آنا تو بس ہم لوگوں نے چائے پیئے اور فوراں سے پھر ہم لوگ نماز پڑھتی جو نا نکل گئے تھی بزار کی لئے امبر کی ہمیں اترہ آرتی پر نہیں اترہ آنا چیک کریں سرابن کر ہم سب ایک ہے چلے ہم دیکھو رات ہو گئی کتنا بھی گھلو آپ جلدی ہم آنے سے میتی گئی تھی چاہتی رات میں جائے نہیں ہمیں مجھے بھی دینا بس سے لاؤ دو دانے بس دو دانے ہی ہیں دردہ تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں خاص جو ہےنا شادی کی شاپنگ کرنے کے لئے اور میں امی اور امبر کے ساتھ آئی تھی کیونکہ لیڈیس جو ہےنا اگر ساتھ آتی ہیں شاپنگ کرنے شادی بھی آکے کپڑوں کو نا تو زیادہ اچھے طریقے سے کر لیتی ہیں ورنہ عموماً اگر ویسے شاپنگ ہوتی عید وغیرہ تو وہ تو خیر میں ہزبینڈ کے ساتھ ہی آتی ہوں لیکن میرا یہ تھا کہ میں ایک بار میں جو ہےنا اپنے جو کپڑے نا وہ سارے لے کر فائنل کر لوں اور مجھے کچھ زیادہ ہیوی سوٹ لینے تھے تو اس لئے میں امی اور امبر کے ساتھ آئی تھی تاکہ نا ایک سے دو کی پسند ہوتی ہے نا اور پھر امبر کو بھی اپنے لئے کچھ کپڑے لینے تھے تو ہم لوگ پھر ایک ساتھی آ گئے تھے تو اتفاق ایسا ہوا کہ پہلی شاپ پہ ہی جو ہےنا ہمیں کپڑے سمجھ میں آئے اور اتنا زیادہ ہمیں ٹائم نہیں لگا لیکن یہاں پہ جو ہےنا ڈیسائیڈ کرنا بھی توڑا زیادہ مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اتنے اچھے اچھے یہاں پہ کپڑے تھے جو کہ کلر ہو گیا کام ہو گیا ہر چیز کو دیکھ کر جو ہےنا پھر لینا پڑتا ہے پہ پیسے جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو ٹائم لگ رہا ہوتا ہے نا تو وہ پیسوں کو کم کروانے میں صحیح جو ہےنا پیسے لگانے میں بتاتے ہیں لوگ اتنا کوئی زیادہ ہیں کہ بندہ جو ہےنا تھوڑا چکراسا جاتا ہے اور میں اگر اکیلی آتی ہوں تو پھر مجھ سے جو ہےنا اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ نہیں کرویا جاتا تو امی ماشاءاللہ سے یہ کہ بڑی ہیں اور پھر ان کو ایک تجربہ بھی ہے تو اپنے حساب سے جونا ہمیں سارا ڈیل کر رہی تھی اور بہت اچھے جونا ہمیں پھر یہاں پر پرائزز وغیرہ لگا رہی تھی جو کہ میری بلکل اکل سے جونا باہر جا رہا تھا اگر میں اکیلی آتی تو یہ ہوتا ہے ایک سے دو کی جونا فائدے ہوتے ہیں بڑے ساتھ ہوتے ہیں نا تو بہت زیادہ چیزیں جونا سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں اور پر انسان جون اچھی چیز دے رہے تھا میرا جو تھانا وہ شادی پہ تھا کوئی ڈیفرینٹ پینڈنے کا جو نا تھوڑا سا موڈ ہو رہا تھا کیا شروع کمیز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ تو ہم ڈیلی یوز میں پہنتے ہی رہتے ہیں تو شادیوں میں جو نا زیادہ تر لینگی ہو گئے فروکس ہو گئیں یا میکسی ہو گئے نا تو یہ زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی اور خاص طور پر اگر آپ کی کوئی قریبی شادی ہو تو پھر زیادہ جو نا آپ کو ہیوی کپڑے بھی پہننے پڑتے ہیں اور تو ایسے ڈیفرینٹ ہونا تو لگے کہ ہاں بھئی شادی پر جو نا کپڑے اچھے پہنے ہوئے تو شروع کمیز کا جو نا میرا ویسے تھا بھی نہیں رہا تھا کہ میں سمپل سی شروع کمیز لے لوں تو فروکس یہاں پر بڑی خوبصورت سی آئی ہوئی تھی بہت پیاری پیاری سی آئی ہوئی تھی اور میکسی بھی بہت خوبصورت سی تھی تو یہ ایک شوٹ فروک تھی جو کہ کافی اچھی لگ رہی تھی اور اس کے نیچے جو نا ایسی فلورا فلورا ہی کہتے ہیں اس کو وہ سلے گا زمینی فرشی لہنگا آئی تھی کہتے ہیں اس کو اور یہاں پر جو نا یہ لہنگا بڑا خوبصورت لگ رہا تھا مجھے بہت جل ملا رہا تھا تو پھر میرا مور ہو گیا تھا کہ یار میں لہنگا لے لیتی ہوں بہت ٹائم ہو گیا کہ میں نے جو نا اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کی ہے شرارے ہو گئے یا لہنگی ہو گئے نا تو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ شادیوں پر جو نا آپ ایسی تھوڑی سی جو نا لک دو تو اچھا لگتا ہے آپ کا تھوڑا ڈریفرینڈ لک بھی آتا ہے اور اچھا لگ رہا ہوتا ہے شادی پر کس طرح کپڑے جو ہوتے ہیں نا وہ شادی بیوگوں میں پہننے میں آتے ہیں ورنہ عام طور پر تو ہم نہیں پہن رہے ہوتے نا اید وغیرہ پی بھی اگر لیں گے پہن گے پھریں گے دو جی بی پیچھ لگیں گے اجا کمیٹ سیکشن میں بتائے گا کہ یہ لہنگا کیسا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو تھا نا شاکنگ پنگ کا کنٹراز ہے جو کہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ بہت بہت خوبصورت لگ رہا تھا نا بہت پیار لگ رہا ہے تو اس کی شرٹ جو تھی وہ شاکنگ پنگ تھی اور پٹا جو تھا نا وہ بھی شاکنگ پنگ کر رہا رہا ہے اور انہوں نے لہنگا جو تھا یہ پھر اس طرح سے لائٹ سے کلرگا دیتی ہے تو یہاں پہ مختلف شرٹ لگا لگا کے دکھا رہے تھے انہوں نے گولڈن لگائی لیکن یہ اتنا مزا نہیں کر رہی تھی لیکن جب شاکنگ پنگ لگی نا تو وہ بہت زیادہ کھل رہا تھا کلر اور خوبصورت تھی جو تھی نا اس لہنگے کی وہ بڑھ رہی تھی تو خیر پھر یہ تھا کہ ہم لوگوں کو یہ زیادہ کلر اچھا لگ رہا تھا کیونکہ دارک اور لائٹ کا کمبینیشن تھا تو یہ کافی زیادہ کھل کے آ رہا تھا تو آپ لوگ بتائیے گا اچھا اس میں دو کلر تھے لہنگے میں ایک یہ والا جو اوپر رکھا ہوا ہے یہ آئی تنک سکائی بلو کلر ہے تو آپ لوگ بتائیے گا دونوں میں سے کلر زیادہ کون سا اچھا لگ رہا ہے سکائی بلو کے ساتھ جو تھا نا وہ اتنا زیادہ نہیں کھل رہا تھا یہ پنک کلر تو بس خیر یہاں پہ فائنلی جو میری شاپنگ تھی وہ الحمدللہ سے ہو گئی تھی صرف صرف جو ہے نا میرا ایک ابھی ڈریس رہتا ہے تو وہ ہم لوگ نا پھر کوئی نور سے لیں گے تو ابھی ہم لوگ کوئی نور کی طرف ہی جا رہے ہیں کیونکہ آج میں ٹھان کر یہ آئی تھی گھر سے کہ بھئی میں تو اپنی جو نا فائنل پوری شاپنگ کرکی مجھے آنا ہے کیونکہ میرا بڑا مشکل ہوتا ہے گھر سے نکلنا بچوں کے ساتھ پھر امی کی بھی الگ شاپنگ چل رہی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ یار پھر ایک بار میں لے لو تو بہتر ہے کیونکہ گھر سے ہمیں بہت دور پڑتا ہے سٹی آنا نا تو خیر ابھی ہلک کافی خوشک ہو گیا تھا تو یہاں سے ہم لوگ جو ہے گنے کا جوس پی رہتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا کوئی نور کی مارکٹ خاص طور پر جب شادیوں کے سیزن ہوتے ہیں نا تو تب ہی ہمارا آنا ہوتا ہے مرنا عموماً جو نا یہاں پہ ہمارا آنا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ گھر سے کافی دور ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ رش کا ایشو بہت زیادہ رہتا ہے تو خیر جب شادیوں وغیرہ کا سیزن ہوتا تو جب تو خیر ہم پھر کوشش یہ ہی ہوتی ہے ہماری کہ یہاں تو کراچی جائیں لیکن کراچی جانا جو نا بچوں کی بھی سکول وغیرہ ہونے تو ابھی ہو نہیں رہی تھی سیٹنگ ہماری کراچی جانے کی تو پھر ہم لوگوں نے کوئی نور کا ہی طرف جو نا وہ رکھ کر رہا اور موبائل جو تھا نا وہ میں نے بڑا میں سمحال سمحال کے یہاں پہ یوز کر رہی تھی کیونکہ ایک بار میرا پہلے بھی جو نا یہاں سے چوری ہو گیا تھا موبائل جب موسم کی شادی تھی اچھا امی ساتھی نا تو ایک اس سے بڑا مجھے فائدہ یہ ہوا امی نے بولا کہ بھئی تم جو نا ہاتھ کے آتی چوڑیاں لے لو اور جو جولری وغیرہ وہ لے لو کہ کتنے بھاری بھاری سوٹ ہوتے ہیں کہ کیا بھار بھار جو نا پر لانا پڑے گا میچنگ کے لئے تو خیر ہم نے ہر چیز میچنگ جولری بینکٹلز وغیرہ جو بہتنا وہ سب لے لئے تھے تو فیلحال میں ابھی جاری تھی اپنے گھر از بینڈ لینے آگئے تھے اور رستے سے بس ہم لوگوں نے برگرز کا ہے بزار جاؤنا تو تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی تو خیر گھر جاتی تو میں سو گئی تھی اور یہاں ہی پہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت اللہ حافظ